السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق اور عورت کہتے ہیں کہ رزق عورت کی نصیب سے ملتا ہے مشرق معاشرے میں رزق کمانے کا سارا بوجھ مرد پر ہوتا ہے اگر مرد کماؤ ہے تو رزق کما لے گا اور اگر نکٹو ہے تو شاید اپنا خرجہ بھی نہ اٹھا پائیں تو پھر ایسی میں عورت کی نصیب کا رزق سے کیا تعلق اس پلسپے پر غور کرنے کے بعد جو میرے سمجھ میں آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کمانے کے ذمہ داری بے شک مرد کی ہے لیکن اسی رزق کمانے کے قابل بنانے والا پرسکون ماہ المہیا کرنا خاتون خانہ کے ذمہ داری ہے جس گھر کے عورت ناشکری بدزبان اور جگلال ہوگی اس گھر سے رزق روٹ جاتا ہے جب صبح گھر سے نکلتی ہوئی شوہر کو کری کری سنا کر بیجیں گے اور شام واپس پر سانس لینی بھی نہیں دیں گے اور حقیقت ٹی وی کی طرح شروع ہو جائیں گی تو ایسی مرد کا دماغی اور جسمانی قوت فالج زدہ ہو جائیں گی جس کے وجہ سے وہ سماجی حوالے سے باہر کی دنیا کے ساتھ بہتر رویہ رکنے میں ناکام ہوگا اور اس وجہ سے اس کے رزق کے دروازے ایک ایک ہو کر بند ہوتے جائیں گے حاصل کلام اگر خواتین اپنے گھر میں مستقل خیر و وقت تیکنی کی خواہ ہے تو انہی صرف چار باتوں پر عمل کرنا پڑیں گا نمبر اون شوہر کو گر سے خوشگوار ماحول بلکہ رومنٹک ماحول میں روانہ کریں نمبر دو شوہر کو گر داخل ہوتی ہوئی اسی ماحول میں خوشمدید کہیں جس میں ودا کیا تھا نمبر تین جتنے بھی بڑی پریشانی والی بات ہو اس وقت تک نہ بتائیں جب تک وہ فریش نہ ہو جائیں نمبر چار شوہر سے جسمانی تعلق قائم کرنے کو مشقت نہ سمجھیں بلکہ اس کیلئے خود کو ایسا آراستہ کریں کہ وہ آپ کے طرف ایسے متوجہ ہو جیسے ہم شدید بوک میں اپنی پسندیدہ کانی کی طرف جیٹتی ہے اس سے آپ کا باہمی تعلق انتہائی خوشگوار اور مضبوط ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ شوہر کی کردار کی حفاظت ہوگی کردار کی حفاظت ہوئی تو سمجھیں گرانے کی حفاظت ہوئی لزاک اللہ خیر